آپ کو اپنے افثانوں کا مجموع کیوں نہیں شائع کرواتی چلیے شائع کروالی ہے پھر ارے بھائی پڑھیں گے لوگ لکھنے کا حوصلہ ملے گا آپ کو کون پڑھے گا فرصت کہا ہے لوگوں کے پاس کے بیٹھ کر کتاب پڑھیں دیکھئے آج کل تو نیٹ پر اتنا سب کچھ آرہا ہے کیا آپ بہترین افثانے لکھے جا رہے ہیں فیس بک پر دیکھئے عالمی افثانہ ملہ نے کیا دھوم مچا رکھی ہے ہاں بس وہ لوگ پڑھیں گے جہاں نیٹ کی سہولت نہیں موبائل کے سگنل تک نہیں ملتے رات کو فری ہوئے تو ٹی وی دیکھتے ہیں لوگ اتنے پروگام آتے ہیں وقت کہاں ہے جناب اچھا چلیے کوئی نہ پڑھے مجموعہ تو چھپنا چاہیے ادھر ادھر رسالوں میں اخبار میں چھپتے رہتے ہیں ایک جگہ ہو جائیں گے اور پھر رویلٹی وغیرہ بھی فائدہ تو ہوگا دیکھئے بزنس کرنا ہوتا تو کسی اور چیز کا کر لیتی یہ تو بس دل کی آواز ہے جب کوئی احساس جاگتا ہے تو لکھ لیتی ہوں سکون ملتا ہے لکھنے سے اور رہ گئی بات فائدہ کی تو کون بیٹھ کر کتابیں بیجتا ہے ہوگا یہ کہ کتابیں اب آپ کے نام کروں گی کچھ تو واقعی شوق سے لیں گے اور کچھ رسمی مسکرہت سجا کر کہیں گے اس پر کچھ لکھ تو دیجئے اور مجھے لکھنا بھی پڑے گا اپنے عزیز دوست فلاں فلاں کے لیے بسط خلوص بلا وجہ کچھ لوگ تو پڑھیں گے انہی کے لیے میں سوچنے لگی بچے تو بہت خوش ہو جائیں گے پر وقت کہاں ہے کسی کے پاس پڑھنے کا یہ بھی بہت خوش ہوں گے سرحانے رکھیں گے کئی روز ایک آدھ افتانہ پڑھ بھی لیں گے شائر گھر والے مبارک بات دیں گے خوشی خوشی کتاب لیں گے اور کچھ لوگ فوراں اخبار کا کور چڑھا دیں گے یہ کیا کر رہی ہیں آپ اتنا خوبصورت کور ہے گندہ ہو جائے گا ٹائٹل پیچ پر بنی خوبصورت تصویر اخبار کے اندر گھٹ کر رہ جائے گی اور مجھے اس بات پر بھی مسررت کا اظہار کرنا پڑے گا ہر ایک کی علماری میں کچھ دن سب سے اوپر کے خانے میں پھر اس سے نیچے والے میں کچھ دن بعد سب سے آخری خانے میں جس میں پہلے سے کئی نئی نئی کتابیں ٹھوسی ہوئی اپنی حالت زار پر افسردہ ہیں وہاں پہنچ جائے گی اس خانے میں ایک کنارے مکڑی کا چھوڑا سا جالہ بھی بن جائے گا اور بیچاری ان نئی نویلی کتابوں کو وہ مکڑی ہاؤ کہہ کر روز ڈر آتی ہوگی مگر صاحب بات دل کو لگ گئی اور کتاب چھپ کر آ گئی دوستوں نے تہنیت دی بچوں نے پیار کیا اور انہوں نے انگلے لگا لیا کتاب میرے ہاتھ میں تھی زبیر سیاف نے اتنا خوبصورت ٹائٹل پیج بنائی تھا کہ کئی لمحوں تک اسی میں کھوئی رہی بھول گئی کہ یہ میرے ہی افسانوں کا عقص ہے میں نے فوراں اخبار نکال کر اپنی کتاب پر چڑھا لیا گندی ہو جائے گی باقی سب نے پرخلوص مبارک بات دی گاؤں بھی جانا تھا تو کچھ کتابیں لیتی گئی گھر پہنچ گر اتنی ساری باتیں تھی کہ دن بر خیال ہی نہیں آیا شام کو بے کھولا اور تو نظر آگئی میں نے فوراں نکال کر بھائیہ کو پیش کی انہوں نے جلدی سے کتاب تھام لی چھپ گئی ان کے چہرے کی خوشی رقم کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں میرے پاس ہاں بھائیہ ٹائٹل پیج کس نے بنایا وہ وہیں کھڑے کھڑے دیکھنے لگے زبیر سیاف نے ہمارے ایک دوستیں بھائی کیا عمدہ بنایا ہے وہ بھابی سے کچھ بات کر رہے تھے تو کتاب سینے سے لگائے کھڑے تھے انہیں شاید احساس بھی نہیں تھا مگر میری خوشی کا عجب عالم تھا کچھ دیر بعد کمرے میں چلے گئے اب کتاب کو الماری میں ڈال کر بھول جائیں گے میں نے کھڑ کر سوچا کھانے میں بھابی نے بہت اجماع کر لیا تھا میں تو بس باتیں کیے جا رہی تھی جب سونے کے لیے لیٹی تو لائٹ غائب ارے یہ کیا ہوا یہ تو روز کا ہے میں بھی لیم جراتی ہوں بھابی نے لیم اور لالٹین روشن کر کے سب رکھ دی بھائیہ نے سرحانے رکھے ہوئے لیم کی لو اونچی کی چشمہ لگایا اور تکیہ اٹھا کر میری کتاب نکالی اور اس میں کھو گئے مجھے افسوس ہوا کہ یہ افسانوں کا مجموعہ پہلے کے میں نہیں شائع کروایا موسیقی